ہیلو فرینڈز آپ کا پھر سے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی چینل سم آئی آئی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنائٹڈ سپیرٹس لیمٹڈ کی اور اس سٹاک میں ایک دن میں کریکشن دیکھی گئی ہے 1.79% کی کریکشن دیکھی گئی ہے اور یہ جو سٹاک ہے 898 روپیز پہ کلوز ہوا ہے اب آگے اس سٹاک میں کس طرح کی ٹریڈنگ رہ سکتی ہے اس میں کیا اور کریکشن آئے گی جہاں اس میں تیجی دیکھنے کو ملے گی اس کامپنی کے لانگ ٹرم کے فنڈامنٹلز کس طرح کے نکل کر آ رہی ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آپ ہمارے بیڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا سب سے پہلے ہم آپ سے روکیسٹ کریں گے جدی آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پھٹا پھٹا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں آپ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے گا اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا اور اس بیڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور جدی آپ کو ہماری بیڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن بھی پریس کر دیجئے گا سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کے سٹاک کی پرائس کا ڈیٹیل میں انیلسز کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جدی اس کامپنی کے سٹاک کی پانچ دن کی پرائس کا انیلسز کریں تو یہاں پہ آپ کو 1.94% کی تیزی دیکھنے کو ملے گی کلیرلی اس میں پہلے اپ ٹرینڈ آیا تھا لیکن آج کال اس سٹاک میں آپ کو کریکشن بھی دیکھنے کو ملی ہے جدی لاسٹ ون منت کی پرفارمنس دیکھیں تو بہت ہی پاؤسٹیب ٹرینڈ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ جو سٹاک ہے بہت ہی پاؤسٹیب ٹرینڈ شوک کر رہا ہے اور اس نے اپنے انیلسز کو نیئرلی 19% کے راؤنڈ ریٹرنز دے ڈالے ہیں جدی اس کا 6 منت کا چارٹ پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ بھی بڑیہ ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے لاسٹ 6 منت میں اس سٹاک نے اپنے انیلسز کو 74.15% کے ریٹرنز دے ہیں اور اس کا جو چارٹ پیٹرن ہے یہ بھی بہت ہی لینئر اور بہت ہی پیولش نکل کر آ رہا ہے اور کانٹینیوشلی اپ ٹرینڈ شوک کر رہا ہے آپ جدی اس کے 1 یئر کی پرائیس کا انیلسز کریں تو یہاں پہ 69.13% کے راؤنڈ ریٹرنز دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کے چارٹ میں آپ کو والیٹیلٹی دیکھنے کو ملے گی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو سٹاک ہے لینئر لی موو کر رہا ہے اس سٹاک میں آپ کو کریکشن بھی دیکھنے کو ملے گی پھر اپ ٹرینڈ بھی دیکھنے کو ملے گا اب ہم اس سٹاک کی پانچ سال کی پرائیس کا انیلسز کریں تو یہاں پہ 85.85% کے راؤنڈ ریٹرنز دیکھنے کو ملے ہیں اور سب سے بڑیہ جو اس نے ریٹرنز دیئے ہیں دے آر اندہ 2021 تو 2021 میں اس سٹاک میں کلیر لی اپ ٹرینڈ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جدی اس کا لانگ ٹرم کا ڈاتا دیکھیں تو یہاں پہ بہت ہی بڑیہ منٹی پیگر ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے اور لانگ ٹرم میں اس سٹاک نے 13,609% ریٹرنز دے ڈالے ہیں تو بہت ہی بڑیہ اس نے اپنے انیویسٹرز کو مالا مال کر دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں لینیل جو ہے آپ ٹرینڈ آیا ہے لینیلی اس نے اپنے انیویسٹرز کو ریٹرنز دیئے ہیں اس میں آپ کو کریکشنز بھی دیکھنے کو ملے گی لیکن کریکشنز کے بعد اس سٹاک میں آپ کو جو ہے ریکبری بھی دیکھنے کو مل جائے گی تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم اس کامپنی کی لیٹس نیوز جو اپو ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جنائیٹڈ سپیلٹس پہ ایمکی گلوبل کی طرف سے بائی کول آئی ہوئی ہے and they have given a target price of rupes 970 اس کا جو ہم time period بھی study کریں گے کہ کتنے time period کے لیے یہ جو سٹاک ہے وہ آپ کو اپرینڈ شو کر سکتا ہے اور کتنے time میں یہ اپنے جو target کو hit کر سکتا ہے اس کو ہم detail میں study کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو clearly جو گلوبل ہے ایمکی گلوبل ہے وہ اس سٹاک پہ bullish ہے positive ہے اور اس پہ 970 کے target دیئے ہوئے ہیں for the year one ایک سال کے لیے اس سٹاک میں آپ کو بہت ہی positive momentum دیکھنے کو مل سکتا ہے ایسا کہنا ہے ایمکی گلوبل کا اب ہم اس کامپنی کے detail چیک کریں گے یہ ایک large cap کامپنی ہے اور یہ 1999 میں شروع ہوئی تھی اس کا market cap دیکھیں تو یہ 65,844 کروڑ ہے and this company is mainly operating in the beverages and alcoholic sector تو یہ جو کامپنیاں alcoholic sector میں کام کرتی ہے جب ہی اس کامپنی کے main key products and revenue segment سے دیکھیں تو that includes the beverages, alcohol income from the franchise scrap and other operating revenue for the year ending 31st March 2021 تو یہ جو کامپنیاں بہت ہی diversified business کرتی ہے جب ہی اس کامپنی کے financial لے کے for the quarter ending on the 30 तो आप देख सकते हो तो अब हम इस کامپنی का investment rational जान लेते हैं the factoring in the improved growth outlook and likely benefits of the favorable regulatory changes the brokerage now rules this stock at 50X September 23E EPS and increase the target price to Rs.970 from 750 तो आप यहां इसे देख रहे हो इस कांपनी की जो growth outlook है बहुत ही positive निकल कर आ रही है तो आने बाले टाइम में इस कांपनी का business भी expand होगा और आप जो regulatory changes है they are quite favorable the tax cut in the best bangal reduction in the important duty for the scotch तो यहां पे आप देख सकते हो जो policies है they are not quite favorable for this business that is alcoholic business और इस कांपनी को बहुत ही बड़ा मनाफ़ा भी होगा तो its target price includes Rs.35 per share as the NPV of the IPL fry cheese and Rs.20 per share of the treasury stock तो इस stock का जो total target है वो increase हो गया है और brokerage इस stock पे बहुत ही positive है बहुत ही bullish दिख रहे हैं अब हम इस company की थोड़ी long term का financial data है वो भी check का लेते हैं कि long term में इस company में किस तरह की performance जो है वो show की हुई है तो एक दिन में clearly इसमें जो है आपको correction देखने को मिली है ज़िए इसके long term की financial growth देखें क्योंकि किसी भी company की जो share की performance होती है वो उसकी financial growth पे जो है dependent होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2017 से लेकर 21 तक का data available है for the revenue of the company तो यहाँ पे बहुती consistent data निकल कर आ रहा है up to 2020 लेकिन 2021 में यहाँ पे थोड़ी सी reduction भी देखने को मिली है तो यह इसलिए हुआ है क्योंकि इस company को lockdown का face करना पड़ा था और इस company के business में भी downtrend आया था लेकिन जदी profitability देखें तो 2017 के competitively 21 में बहुती बड़ा positive trend आपको देखने को मिल रहा है यह एक positive indication है तो जदी हम इस company की financial growth देखें तो financial basis पे भी quarterly basis पे भी यहाँ positive growth देखने को मिल रही है जून 20 में इसका revenue 1031 क्रोड था और जून 21 में यह बढ़के 1721 क्रोड हो गया है net profit का overall growth देखें तो यहाँ पे भी आपको positive growth ही देखने को मिलेगी from the June 22 to June 21 quarter तो इसकी overall financial जो है वो positive निकल कर आ रहे हैं जदी इस company का shareholding pattern देखें तो promoters के पास 56.76% stake है जदी FIS का data देखें तो eating.98% है DAS का जदी stake देखें तो 9.94% है पबली का stake देखें तो 14.32% stake निकल कर आ रहा है बहुती mixed stake यहाँ पे देखने को मिल रहा है अब जदी mutual fund schemes and FIS का data चेक करें तो दोनों के number जो अब reduce हो गए है लेकिन उनकी जो holding है वो increase हो रही है figures के accordingly तो यहाँ पे भी positive trend देखने को मिल रहा है अब जदी इस company की हम comparison करें with different peers के साथ price to book ratio is highest इसकी valuation थोड़ी high निकल कर आ रही है 16.04, ROE percent 9.31% है one year performance is 71% तो debt to cutie ratio भी जो है 0.21 की निकल कर आ रही है low निकल कर आ रही है तो end में हम आपको यही कहना चाते है United Spirits में बहुत ही positive growth outlook के निकल कर आ रही है policy changes are also quite favorable और इस company की जो growth है बहुत ही positive है इसलिए आने वाले time में यह जो stock है next 12 year में 970 के target जो है वो hit कर सकता है इसलिए आप accordingly अपने position बना सकते हो थोड़ी थोड़ी quantity buy करते रहें और buy on dips करें तो आने वाले time में आपको बढ़िया returns मिल पाएंगे है